موسیقی آج کوئٹہ میں دسویں دن بھی بلوچستان کے ملازمین کی ہٹا جاری تمام بلوچستان کے ملازمین نے کہا جب تک ہمیں پچیس فیصد کا نوٹفکیشن جاری نہیں ہوتا ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے گرینڈ آنائس کی کال پر تمام بلوچستان کے شارائے اندرونی اور باہر جانے والے تمام راستے صبح نو سے شام پانچ بجے تک بند کر دیے گئے اور پچیس فیصد کا نوٹفکیشن لیے بغیر گھر نہیں جائیں گے جیسا کہ ہم یہاں رمضان کا مہینہ مکمل روڈ پہ گزارنا پڑا ہم گزاریں گے اس موقع پر انہوں نے وزیر علی بلوچستان سے اپیل بھی کی جلس سے جلس نوٹفکیشن جاری کیا جائے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ نصار بلوچ سے جی نصار بلوچ مکوٹا کے شارہ وغیرہ بھی بند کر دیے گئے انگرینڈ آنائس کے حوالے سے صبح نو سے لکے شام کے پانچ بجے تک اور مزید ان کا پنڈال دن پر دن بڑھتا جا رہا ہے اس حوالے سے ہم جانا چاہیں گے یہ میڈم ہم کیا بتائیں اسلام علیکم میرے نام رشید بلوچ ہے ہم لوگ پہلے کی طرح پرعظم ہیں ہماری خواتین اب خود دیکھ سکتے ہیں ان کی تعداد دن بہ دن اضافہ ہوتے جا رہے ہیں ہم لوگ خواتین کو کتنی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے گھروں سے نکلنے کے لئے لیکن پھر بھی ہم لوگ پرعظم ہیں جب تک ہمارا نوٹفکیشن جاری نہیں ہوتا تب تک ہم لوگ ادھر ڈٹھے رہیں گے سیدھر میں بیٹھے رہیں گے نوٹفکیشن جاری ہونے کا کوئی امکان وغیرہ امکان تو ابھی تک نہیں ہے کیونکہ وہ جام صاحب ملازموں جو ملازموں ہوئے ان کے جذبات سے کل رہے ہیں ان کو مزاک سوج رہی وہ خواب خرگوش سو رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم لوگ ڈٹھے ہیں انشاءاللہ ہم اپنا نوٹفکیشن لے کر رہیں گے کب تک آپ لوگوں کا بیٹھنے کا چانسس ہے یہاں پہ یہ درنے کیا بھی جب تک ہمارا نوٹفکیشن جاری نہیں ہوتا تب تک نوٹفکیشن کے علاوہ آپ لوگوں کو اور کوئی مطالبہ ہے جی بلکل ہمارے اور انیس نکاتی اور بھی ہمارے جنڈا ہے جو کہ ہمارے قائدین نے پیش کیا ہے دن کی طرح ہیں ہم اپنے موقف سے جو ہے پیچھے نہیں اٹیں گے اور انشاءاللہ اسی پورا من طریقے سے ہماری جدوجہہد جو ہے وہ جاری رہے گی اپنے تمام مقاصد کے حصول تک جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے وہ ہم نے پیش کیا ہے جو سیریسنس اب کمیٹی کی طرف سے دکھائی جاری ہے اگر یہ سنجیدگی پہلے دکھا دی جاتی تو شاید یہاں تک اس دھرنے کی نوبت ہی نہ آتی آٹھ دن بچ گئے ہیں تقریبا رمضان مبارک میں کیا رمضان مبارک آپ یہاں پنڈال میں گزاریں گے یا اپنے گھر میں اگر حکومت جو ہے ہمارے مطالبات مان لیتی ہے تو کوئی بھی جو یہاں بیٹھے ہوئے مرد حضرات ہیں یا میری بہنیں جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنا گھر بار چھوڑ کے خوشی سے کوئی بھی یہاں نہیں بیٹھا ہوا اپنے جائز مطالبات کے حقوق کی جدوجہد کے لیے ہم یہاں موجود ہیں اگر تو مطالبات منظور ہو جاتے ہیں اور ہم یہاں سے کامیاب و کامران ہو کے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے اگر مطالبات منظور نہیں ہوتے رمضان بھی ہم یہیں گزار سکتے ہیں